نمسکار دوستو دوستو پنجاب کے ایک اپنے ویور ہیں جنہوں نے پہلے مجھ سے ایک پلات سیلیک کروایا تھا پچیس بائی پچاس کا اس پر پلان بھی بنایا تھا اور اس پلان پر ان کے دورے جو پلان بنایا گیا تھا اس پر بھی ویڈیو بنا تھا اور جو ہم نے بنا کے دیا اس پر بھی ویڈیو بنایا تھا اس کے بعد انہیں ایک پلات اور مل گیا اس کے پاس مکان بننا بھی شروع نہیں ہوا تھا تو ان کا اپشن تھا کہ کون سا پلات اس کے ساتھ جوڑے ہیں کوئی دونوں طرف کے پلات آویلیبل تھے ان کے پاس تو یہ وہ کالونی ہے جہاں پر ان کا آلریڈی پلات تھا یہ پلات نمبر ان کا جو تھا اکیاسی تھا یہ والا اب نارت کی طرف اسی آویلیبل تھا اور ساؤتھ کی طرف بھئیاسی آویلیبل تھا تو دونوں میں سے ایک پلات لے تو اس کو بڑا کرنا چاہتے تھے یہ پچیس بائے ساٹھ کا تھا دونوں کے بعد یہ پچاس بائے ساٹھ ہو گیا تو میں نے انہیں صلاح دی یہاں دو بات تھی اس کے عشان کون میں یہاں پر اس پلات کے جو اسی نمبر تھا اس کے ادھر وہ نے پر نارت کے اس میں کھمبار آ رہا ہے بجلی کا پر دیوار پہ آئے گا دروازے پہ نہیں آئے گا اور ادھر جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا پر دکت کیا کہ یہ آپ دیکھنے گارڈن جیسا ہے یہاں سے آپ نیو کریں گے تو یہ نیو ٹرن جب ٹرن لیتے ہیں تو یہ اس بہیاسی نمبر کے ساؤت اس میں آکے ٹکڑ آ رہی ہے ایک مرتے سے یہ ٹی آ جاتی ہے یعنی اب جب نیو جائے کہ نیو مڑیں گے نیو تو ٹی نہیں آئے گی جب آپ ایسے آئے اور آکے نیو گئے یہ ٹی ہو گئی یہاں پر اس کے لیے مطلب مارک ٹی مطلب مارک پرہار ہو رہا ہے ٹی نہیں کہیں گے مارک کا پرہار ہو رہا ہے یہ مارک پرہار شب نہیں ہے اگنے کون میں آ رہا ہے اگنے کون کا مارک پرہار جواد اور کھلا کا کارن بنتا ہے دوستوں ان کو میں نے سلا دی بہتر ہوگا کہ آپ اسی نمبر لیجئے جو بجلی خمبہ دیوار کے سامنے آتا تو کوئی دکت نہیں ہے اور یادہ رہا تو اپنے ایک فٹ کی دیوار اس طرح بنا دیں گے وہ بھی کام چل جائے گا تو یہ لیا جائے ہے تو انہوں نے یہی حالہ پلاٹ لے لیا اور دونوں کا ملا کے وہ پلان بنایا ہے اور بہت اچھی باتیں ہیں میری کتاب بھی پڑھ رہے ہیں میرے ویڈیو بھی دیکھتے ہیں یہ پلان ان کے دوارہ ہی بنا کے بھیجا گیا تھا جس میں میں انہیں صدھار کر کے بتایا کہ اس کو صدھار کریے تو صدھار کر ان کو بھیجائے میں نے یہ صدھار کریے اور اچھا لگا کہ ایک میں نے نیپال کے سجن نے مجھے اپنے گھر کا پلان بنا کے بھیجا تھا میرے ویڈیو دیکھ کے بہت اچھا بنا تھا میں نے تعریف بھی کی تھی اسی پرکار میں اس کی بھی تعریف پر ہوا کہ پڑھے لکھے ہیں انجنرینگ کر رکھی ہے اور بھی آگے پڑھا ہی کر رہے ہیں پر اس سبجک کو بھی اچھے تھا سمجھ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے تو انہوں نے اس کا پلان بنا کے مجھے بھیجا انہوں نے کنسلٹینسی لیے برابر اس کا پیمنٹ کیا ہے پر یہ پلان میں خود نے بنایا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت اچھا بنا ہے میں اس کی تعریف کر ہوں دیکھئے پور مخیم پلانٹ ہے یہ تو یدی وہ پاس سالہ ادھر گا لیتا تو روم ہٹ ہو رہی تھی روڑ پطلب تو اب انہوں نے ادھر گا لیا تو کوئی دکت نہیں ہے اور وہ کھمبہ یہاں آ رہا ہے بجلی کا یہاں پر جب یہ دونوں پلانٹ جوڑے تو یہ کھمبہ یہاں آ رہا ہے تو کوئی اس سے بھی دکت نہیں ہے گیٹ انہوں نے کار پارکنگ لیے یہ رکھا ہے پوروشان میں یہ گیٹ رکھا ہے اندر وکیٹ گیٹ چار فٹ کا گھر کی انٹری کے لیے ادھر انہوں نے دس فٹ تین ہی جگہ چھوڑی گئے پورے واسطو سے کمروں کا سائز رکھا ہے واسطو سے ہر چیز کا دھیان رکھا گیا ہے کہ جو جگہ چھوڑی ہو واسطو سے ایک ہی نہیں تو دس فٹ تین ہی بہت اچھا رہتا ہے دس فٹ بھی چھوڑے چل جاتا ہے پر دس فٹ تین ہی میں آپ کے بڑی کار کے بھی دروازے آرام سے کھل جاتے ہیں آدمی کو نکلنے میں آسان ہی ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ جگہ تھی تو انہوں نے اس کا چھوپیوک کیا ہے ایک اور ادھر انہوں نے چھوڑا ہے تین فٹ تو ٹھیک ہے ہو گیا یہ تین فٹ ساؤت میں یہ بھی صحیح ہے یہاں انہیں آٹھ فٹ چھوڑا ہے پورو میں پوکے چلے گا اور یہ چھوڑا ہے انہوں نے پانچ فٹ چار ہی پرشن میں تو یہ دیکھا ہے تو واسطوں سے کوئی دکت نہیں ہے اور میں نے انہیں صلاح دی کہ یہاں تین فٹ چھوڑا تو ہم یہاں بھی تین فٹ ہی چھوڑتے ہیں یہ ہم زیادہ جگہ نہیں چھوڑتے ہیں یہاں پر اس سے ایسٹ ہمارے زیادہ اوپن ہو جائے گا وہ دس فٹ اوپن ہو جائے گا تو دو فٹ یہاں کم کر کے یہاں دو فٹ بڑھانے کی صلاح دیئے ایک جو کہ زیادہ اچھا ہوگا یعنی یہ بھی ٹھیک ہے پر وہ زیادہ اچھا ہوگا زیادہ واسطوں کوئل ہوگا یہ ایک انڈرگاؤن ٹینک ہے ایک ہی انڈرگاؤن ٹینک ہے اور یہ دونوں تھریش وارٹ ٹینک رہیں گے یہ بورنگ ہے سبھی صحیح جگہ یہ بھی کوئی سائز پروپر ہے چھے بائے دس بائے چھے یہ آٹھ بائے دس بائے دس یہ پروپر ہے پورا سائز اور ادھر آئیے یہ جو ہے یہ دس بائے دس بائے چھے ٹھیک ہے اور یہ بھی چھے بائے دس بائے چھے اور یہ آٹھ دس دس آٹھ چھے دس تو یہ اس کا سائز یہ تینوں سائزز واسطہ نکول ہیں یہ فریش وارٹر کے ہوگا ہے ٹھیک ہے اور اچھا یہ بور یہ اور یہ رین وارٹر ہے یہ رین وارٹر یہ بور ہیں بورنگ ہے یہاں پر یہ انڈرگاؤن ٹینک ہے مجھے لگتا ہے انڈرگاؤن ٹینک نہیں ہوگا یہ سیپٹک ٹینک بن جائے کیونکہ یہاں سیوریج لائن نہیں ہوگی جہاں کا مجھے لگ رہا ہے اور یہ سیوریج لائن اور یہ تیسا ٹینک بناتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ نارت اسٹ میں یعنی اس کے تین حصے کرنے کے بعد ایک حصہ چھوڑ دیں یہ والا تو یہاں پر ادھر سے تین حصے کریں اسٹ کے ایک حصہ چھوڑ دیں تو آپ جتنے ٹینک بنا ہے جتنے گڑڈے بنا ہوتا ہی فائدہ ہے یہ گارنٹی ہوتی گھر میں پیسے کیا وقت بنی رہے گی پریوار ترقی کرے گا مان سممان رہے گا یہ تین ٹینک بھی بناتے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہے اور یہ بات اس کو سیپٹک ٹینک کرتے ہیں تو بھی کوئی غلط نہیں ہے اس میں میں نے ان کو سلاہ دی ہے کہ اسے تھوڑا پیچھے کر دو دروازے کو تھوڑا اس انٹری کو یہاں کر دیں یہ انٹری بھی غلط نہیں ہے اور یہاں تھوڑی آجائی یہ جیزا اچھا ہے اور یہ ٹینک تھوڑا اوپر کر دیں آپ ٹینک کے اوپر سے آجائے آپ بھر کا آنا جانا رکھتے ہیں تو بھی کوئی سمسیہ نہیں ہوتی جان رکھئے یہ درائنگ روم تو کیا کہیں گے یہ مطلب انہیں کہ ٹھیک ہے جب ایک کمرہ ہے چھوٹا سا جاں لوگ آ کے بیٹھ جائیں تو یہ گیارہ بھائی دس کا رکھا ہے ٹھیک ہے درائنگ روم میں لیونگ تو یہ رہ گا ان کا یہ ایک دروازہ دیا ہے بیڈروم کے لیے اور ایک دروازہ یہاں دیا ہے یہ دروازہ بھی صحیح ہے یہ دروازہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح ہے اچھا ایک بات میں نے بولی کہ یہ دو تین سٹیپ دیں ہیں تو میں نے کہا یہ سٹیپ کو یہاں تک لائیے گا یہاں تو یہ رہ گی یہ سٹیپ یہاں تک آئے لائیں اور کوشش کرنا ہے تو یہاں بھی کر دے تھوڑا یہاں جلوری ہے تاکہ یہ جو کٹ آ رہا ہے اس کٹ سے کوئی دکت نہیں ہے پر یہ ہو جائے تو بہت اچھا رہے اور یہاں پہ ایک دو گملے رکھ دیں چھوٹے تو خوبصورتی بھی آ جائے گی اور دوسرا یہ نارتریس کا کٹ تو نہیں کہیں گے سے پر وہ زیادہ اچھا ہے ابھی بھی ٹھیک ہے وہ زیادہ اچھا ہوگا یہاں ایک دھیان رکھنے کا ہے کہ یہ جب یہ سٹیپ بنا ہے تو سلیپ ڈالنا ہے سو سیٹ کا نہیں بنانا ہے یہ نیچے سے کھالی رہے اس کو بہلے سائٹ سے پیک کر دیں کوئی جاندر آ کے اندر نہ بیٹھے تو ہر نیچے سالو لینا چاہیے تو یہاں تک بنا کے اور یہاں بھی بنا خوبصورتی آ جائے گی یہاں چھوٹے گملے رکھ دیں تو انٹرس بہت اچھی ہو جاتی ہے آکرشت ہو جاتی ہے یہ ڈائنگوں کا میں نے مولا کہ یہ بیٹوں کا دروازہ نہ رکھیں یہ اندر سے ہی راستہ رکھیں سیفٹی پائنٹ ہے ابھی اسے بھی اچھا ہے اور جو رہت نہیں ایک ساتھتے دروازے رکھنے کے اور میں نہیں چاہتا یہاں سے نیو ہو کے جانے تو اچھا ہے یہاں سے نیو جانے تو زیادہ اچھا ہے زیادہ واسطہ نکول ہے اس کے بعد آپ آئے یہ کچن بہت سہی جگہ ہے گیارہ بہت دس کا کچن بہت سہی جگہ ہے اسٹور انہوں نے باہر رکھا ہے اسٹور بھی سہی جگہ ہے یہاں سے لے کے اسٹور یہاں چلے جائیں گے اندر سے کنیکٹیوٹی نہیں ہے بہت پروپر ہے اوپر جانے کا جینا انہوں نے نیو بنایا یہ بھی سہی ہے ادھر یہ ٹویلیٹ اور یہ بیڈروم تو بیڈروم دروازہ پور وشان میں دیسنگ میں ادھر ٹویلیٹ اور یہاں سے آکے اس کو یوش کریں گے کمرے کا سائز بھی سترہ فٹ بلکل سہی ہے یہ پورے کو گنا جائے گا سترہ بھائے دس بھائے دو بلکل سہی ہے اور یہ گیارہ فٹ لگ بھی انہوں نے تو کوشش کریں یہ بھی واسطہ نکول ہو اس کے ساتھ بھی واسطہ نکول ہو بہت ہی سہی ہے لگتا ہے ویڈیو بہت اچھے طریقے سے انہیں دیکھے ہیں اور کتاب بھی اچھے طریقے سے پڑھی ہے خوشی کی بات ہے یہ میرے لیے پر میں نے ان کو سلا دی یہ مت رکھی دروازہ لوگ کرتے ہیں کہ ماسٹر بیڈروم جیسا رہے گا پندر سے اس کے بہار سے بھی کانیکٹیوٹی گلت ہے اچھا نہیں دیتا ہے پر بہتر ان کو میں نے کہا یہاں دیوار بنا دی یہاں مت رکھی اس سیڈی کے نیچے یہاں پر ایک مات گیس ٹوائلٹ بنا دیجئے گا یہ جو ہاف ٹوائلٹ جیسے بولتے ہیں یہاں بنا دیجئے چھوٹا سیک ٹوائلٹ اور بھار باز بیسین لگ جائے گا تو کھانا آنا کھانے کے بعد بھی ہاتھ وات دونے آپ بھی جا سکتا ہے ہمیشہ ٹوائلٹ کے باہر ہی وہ باز بیسین ہونا چاہیے جہاں آپ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دونے جا سکے ٹوائلٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہار دے دی جائے کوئی دکت نہیں ہے وہ صحیح طریقہ ہے یہ بلکل صحیح ہے یہ دروازہ ہے بیڈروم بھی صحیح ہے بیڈروم ٹو پوروشانے دروازہ ہے یہ ڈریسنگ یہ ٹوائلٹ اور یہ انہوں نے دیا واشہریہ جہاں پر واشنگ مشین رکھیں گے اپنے اپنے دھوئیں گے تو میں نے کہا کہ یہ رکھی یہ پر آپ کو اندر سے کننیکٹریٹی دینا ہوگی کننیکٹریٹی ضروری ہوتی کہ اب یہ کرنے سے کیا ہوگا اس گھر کا پارٹ نہیں رہی ہے کوئی یہاں سے ادھر سے ہوگے یہ الگ ہوگیا یہ غلط ہے ہم پورے گھر میں بلیں گے وائی وے کون کٹا ہوگا ہے کوشش کرنا چاہیے کوئی کونہ کٹنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ کننیکٹریٹی ہو جائے گی تو کٹ نہیں مانا جائے گا تو یہ بہت مہتمند بات ہے چھوٹی بات ہے اور مہتمند بات ہے یہ جو وائی وے کون کے کٹ سے واسطو دوش نہیں آتا ہے پر نہ کٹے تو بہت اچھی بات ہے اس طریقے سے یہ جو ہے پلان بہت اچھا بنا ہے تو جنہوں نے بنایا ہم نام تو لیتے نہیں کسی کا تو انہیں بہت آئی کہ انہیں اچھا پیاس کیا ہے اور یہ صدھار کر کے واپس کو مجھے بھیجیں گے جو لگے گا تو میں آپ کو پھر سوی ویڈیو بنا دوں گا مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا namaskar